بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ہی و آزم فی ارکان ہی سلوات بابا زب الانگرز تمام حاضرین سادہ مومنین لجبال دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعا تو ابتدائے کے رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمت آفر پانیانی متلس چند جملے عربی زبان اچا قابے دامانے بلند عربی زبان اچا قابے دامانے بلند جی میں قابی دامانا بلندے اوے نجاف دامانے بلند تھوڑا جاں ساتھ رسو قابے دامانے بلند نجاف دا مانا ہی بلان پوری توجہ تتواری ہو گئی ہے تریجہ لفظی رسنا چاہا علی دا مانا ہی بلان دل جل گئے کہ علی لجپال دی بجلس قبلہ یعنی کعبے تو مسجد تک سنا مان چاہنا کعبے تو مسجد تک میں ان دی شان کیا بیان کرا ان دی شان ان دی ولادتی رسیں دیئے شان ان دی ان دی شہادتی رسیں دیئے کہ کہیں انسان دی اگر ہسٹری پڑھنی ہوئے یا ان دا پہلا دی نکی دے کہ آیا کہتے یا نکی دے جو بھائی ان دی وفات کرنا تھے کتھا تھے میں آدم مولا ساڑا نصیب کی ہو جہا عظیم بنے اللہ نے سا کو اوہ امام لیتے جہاں دی زندگی دا پہلا ورک کھلے تا کعبے جو کتاب بند تھی وے دا مسجد بسم اللہ مولا سالہ مات رگے بسم اللہ مولا تو کوئی سلامت رکھے میں نے اکرنا ساں کہیں دی زندگی دا پہلا صفحہ کعبے آخری ورد مسجد لفظ مسجد محبوبی اتنا ہائیں گھر کوں لفظ مسجد نالپیاری اتنا ہائیں گھر کوں نوجوان ازادار سادات اور مومنیم تشریف فرماہیں کہ میں پہلے مجلس جزارش کی تھی ہے کہ ہر بندہ این آستان تے نہیں آدھا این آستان تے حاضری بھی اون دی پاک اللہ اندین جنہاں جی جوٹی انہاں کو پسند آئی ہوگئے میرے سامنے قدیمی ازادار تشریف فرماہیں سادات تشریف فرماہیں انہاں دے سامنے ہک میں جملہ گزارش کرنا چاہنا لفظ مسجد آگئے میرا دل کر گئے کہ میں وہ جملہ تواری نال میں شیئر کرنا چاہا میرے شیعہ سننی بھائیو سادات اور مومنین علیل اج پال دے ہوتے ہیں سوال تب بندے بڑا کریں دے ہاں کوئی کوئی سوال کریں دا کوئی کوئی سوال کریں دا چودہ سو سال دے بعد سنڈو ہزار اٹھار ہاں دے ویچ وی میں اکوی رمضان کو اون سوالی دا شکریہ دا کریں دا جائے میرے مرشد علی تے سونہا سوال کی دے جائے میرے مرشد علی تے سونہا سوال کی دے بندے کچھ حیران تھی گئے جو شرافت عباس راکٹ کیا جملہ آ کریں دے کوئی اے جہا سوالی ہے جگہ سونا نہ ہوئے دسانچا آیا علی دی در بارج کھڑے آدھے سنچری پاگ بدھی کھڑا اندھے ویلا کے کتنے آیا علی ایک نے کھڑے تے پچھدہ پہ روٹی جو کھا دی ہیں بھاڑی کے ریشائے دی آئی آیا علی ایک نے کھڑے تے پچھدہ کھڑے رات روٹی کے ریشائے نل کھا ساں آیا علی ایک نے کھڑے تے سوال نکے نکے کھڑا کریں دے آیا علی ایک نے کھڑے تے آدھا کھڑے سنی میڈی ڈاڑ ہی دے وال کتنے ہیں خاضی دی کا سامن جے میں ہوں ویلے ہوا تو میں آکا مولا تو اجازت دے میں پٹ پٹ دے دیوہ سمیندہ اے آپ گھنے گھنے آیا علی ایک نے کھڑے بس بھاڑا تو کچھ سلام مت رکھے آیا میں نے کھڑا سنی آیا تھا علی دی ذات کریں کھڑے نا تے پچھ داردار ہی دے وال کھڑے میں کہے اے 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 سوال ہیں جنہیں سارے وارچ نہیں آؤ آج ایک وی دی مخصوصی دے موقع تے میں توہاں کھڑا سنچا ایک سوالی ہے ان سوال کی تے علی جواب دی تے فضیلہ دردر کھل گئے میرے مرشد علی مسئلہ تے تشریف فرمائیں بندہ آتے آدھے سے شکور خدا دا ستوانی ہی میں سوچیں دا ہم جو زمانے دے امیرنا الملاقات تھی میں سوال پوچھا میرے آقا فرمائے سوال کیا جنہیں ساتھ نہیں ہاں تو بیتاب کی تھی سوال ہی توانے بارے جواب ہی تو سانڈ ہو میرے آقا فرمائے میرے بارے سوال کیا ہے سرکار نے جنہیں پوچھے ہو میں کوئی سوال دا جواب دی یا علی توہاں کوں مسجد زیادی پیاری ہے یا جنت میرے آقا فرمائے چیز ہی توانے ہی عظیم ہیں لیکن مسجد میں کوئی زیادہ پیاری ہے جنہ تنال میرا کام پیار ہے اٹھی تے آدھے مولا کائنات دا ہر بندہ دنیا دا ہر فرد جنہ تنال پیار کرے دوسرا مسجد تنال پیار کرے دوے وجہ ہی ہے میرے آقا فرمائے تو بھائی ونڈی وجہ کیا ہوئے مسجد ہے جنہ تے جنہ تے جزمین و آسبان دا فرق ہے وہاں کیسے فرق کیا ہے میرے آقا فرمائے فرق اے ہے کہ جنت میرے پتریں دا گھر ہے مسجد میرے اللہ دا گھر ہے ہر بسم اللہ ہر ہاتھ نہ اٹھے رہا بھائی جان مولا تو کوئی سلام بات رکھے ملکے بری مہر بازیں بس دے رہو مولا تو کوئی سلام بات رکھے کہ مسجد کی ہو جا سونا سوال کی دے کہ مولا بس سو مسجد پیاریے کہتے زندگی دا پہلا صفہ کعبہ جنتی زندگی دا پہلا صفہ کعبہ کہتے زندگی دا کتاب بند پر تھی دی ہوئے دا مسجد جرہاں کعبے تو مسجد درمیان زندگی گزارے اُن کو علی یا دیں کعبہ مانا بلند نجف مانا بلند سرائق کی زبان تی میری سرائق کی رحیم یار خان دیں آقو تا لفظہ کھا چا کعبہ مانا بلند نجف مانا بلند جائے جھکائی کو ڈی ٹھائی نہ ہوئے ان کو علی یاہدین واہ واہ بستے رہو جائے علی کو ڈی ٹھائی نہ ہوئے جائے جھکائی کو ڈی ٹھائی نہ ہوئے ان کو علی یاہدین جائے دو بچڑے چونان جنت سردار ہوئے ان کو علی یاہدین جی رہا ہیک روزہ چالی مختلف مقامات افطار کریں ان کو علی یاہدین میراج علی رات جائے دا لہجہ آرشتے رسول سونتے فرشتے تصدیقہ کرے اونکو علیہ حدین جہاں جہاں گال نہیں سمجھی جہاں ہک راتے جہاں کئی ہزار رکات نماز ادائیگی کو معمول بنے دا ہوئے اونکو علیہ حدین رب العالمین رجب دی تیرہاں کو جہاں دی آمد دی خاطر اپنے گھر کو نمہ در چلا ہوئے اونکو علیہ حدین جہاں مسجد جہاں کھڑ کے رکود حالت جہاں زکاة عطا کرنے ہوئے اونکو علیہ حدین کائنات جہاں 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 بیا کوئی نہ ہوئے اونکو علیہ حدین ایک لکھتے چوی ہزار انبیاء جہاں دی استقبال دی خاطر اٹھیں اونکو محمد مصطفیٰ حدین محمد مصطفیٰ جہاں دی استقبال دی خاطر مسنا دی نبو وچا چھوڑیں اونکو سین زہرا حدین سین زہرا تطہیر دی تا چادر رل جہاں دی جتی کو صاف کریں اربی اچھ اونکو علیہ حدین ملکے حیدری وزدر ہو بھائی جان احاد کہیں دے مہتا آج رہا ہوں میں بسم اللہ حیدری وزدر ہو مولا تو کو سلام مت رکھیں میں نہ کرنا سہیں علیہ حکو حدین سارے موالی بڑی مہربانی سہیں وزدر مولا تو کو سلام مت رکھیں میں نہ کر سہیں کہ جہ جھکئی کوئی ٹھائی نہ ہوئے حکوم علیہ حدین کوئی بندہ کوئی ڈالت نہیں کرنی ٹائم دے بارج بھائی نے تشریف فرمان میں کے مطلب ہوئی ٹائم دے بارج چینجنگ ہوئے میں گزارش کھڑا کریں تھا آج مخصوصی جو مولا علی دیئے بھائی نے حکم لیتے کہ مسجد توں کعبے توں مسجد تک اے موضوع توں سنسا کو سناؤ پورا موضوع این مختصر ٹائم میں نہیں پڑھا بان سکتا لیکن آج دی مجلے سے میں ایک لفظ آکھان چاہنڈا کہ زندگی دے کہیں موڑتے کدہ ہاں یہ نہ سوچا ہے جو علی دا اببہ چاہنڈا جو میرا پتر کابے چاہوے یا علی لجپال دی امڑی چاہنڈی ہے جو میرا پتر کابے چاہوے حیران ہو ونڈا تا بشری تقاضی ہے جو نہ پیوں چاہنڈے نہ ماں چاہنڈی ہے علی آیا کیوں ہے علی کابے چاہ آیا ہی سانگے ہیں جو علی دا خدا چاہنڈا کیا بات ہے بستر ہو علی بینو کرا سی علی بینو کرا علی لجپال کابے چاہیا ہی وجہتو ہیں کہ علی دا خدا چاہنڈا اگر جملہ آ کرے وہاں کوئی دیہاتی مجلس نہیں میرے سامنے ایجوکیٹڈ بحولیں پڑھے لکھیں نوجوان اور بزرگ ازادار بیٹھیں پہلے کتاب دنائیں سنو کتاب دنائیں ایون الموجزات مرتضوی صفحہ نمبر ترائے سوتے تیرہ علی لجپال دی پاک امڑی مکہ دے وچ آپ نے گھار رج ایوے تشریف فرما ہی فنازالا جبریل جبریل امین ہے حتباتی آدھے بی بی علی علی العظیم سلام پہلے دی تی علی دی امڑی سونا رب پہ آدھی میں جو میز بان بنا ترائے دی بھارا میری بہبان بانوے سے واہ واہ توں جو میں نہیں کر رہا میں جو میز میں نہیں کر رہا بی بی آدھے کڑا آوازان دیے خون حاشمی اتوار مطابق سارتے چادر حاشمی اتوار مطابق سارتے چادر علی لجپال دی پاک امڑی حاشمی محلہ حاشمی محلہ مکہ دی وادی عبد المناف دی گلی عمران دی حویلی سین دا قدم بہرہ بی بی ڈو قدم کا بی علی پاسے چائن تے رک گئیے والا رکان دے بعد وال ٹور پہیے ٹوران دے بعد وال رک گئیے رکان دے بعد ٹور گئیے کچھ میں جملہ تو آپ کو سنوے سا لیکن آج جملہ نہیں سنا ماں چاہن دا آج مجھارت سنا ماں چاہن دا میں رہ دا کیتے میرا ساتھ رہ دے وے جبریل امین دوبارہ آتے آدھے بی بی ٹورنا ہی تا رکنا رکنا ہی تا ٹورنا جڑھے والے ٹور دیئے میں سوچیں دا ہون رک سے نہیں چڑھے والے دی میں سوچیں دا کہ ہون ٹور سے نہیں ٹور دیئے تے رک دی کیوں ہیں رک دیئے تا ٹور دی کیوں ہیں میری سینہ دیا جبریل تو ہی سچائیں لیکن کیا کر رہا جڑھے والے تیرا پیغام یاد آن دے ٹور پون دیا جدہ مریم یاد آن دیئے رکویں دیا کیا بات ہے وستر ہو مولا سلامت رکھے ملکے ہائے دری بسم اللہ وستر ہو جہرے والے مریم یاد آن دیئے میں ہون ٹور پون دیا کہ نے پیغام یاد آن دے میں ٹور پون دیا جیڑے والے کعبہ بلکل سامنے آگے نا بلکل سامنے انہوں والے جبریل آئے بی بی آن کے ہونو توں روکا نہیں وانکہ بی بی نہیں جملائی ہوا جہاں دی خاطر میں ہوا لاری تے اب آدم دیئے جی روکا نہیں آیا تا جبریل آیا کیوں آئیں اب آدم دیئے میں کوئی میڑے رب بھیجے تو انہوں آن کے علی دی امڑی کو وان جا کہ جیڑی کوشش کرتے کعبہ دو آن دی پہیے توحید تیرا شکریہ آدھا پہی کریں دیئے جنہ توحید دے شکریہ دنا میں مخدومہ دے قدم رگل حط باتیا دے کریم ربا تو خالقی میں مخلوقہ تو رازے کی میں مروقہ تو ڈیویں میں گھنہ تو عطا کریں میں پنہ خالق ہو کہ مخلوق دے شکریہ کیوں بھی آدھا کریں دے جبریل آدھے بی بی تو نہ پوچھ میں پوچھی آیا سونا رب پیاہ دہا کہ علی دا کعبہ چامنا میری تقدیر دا حصہ ہے اگر آج علی دی امڑی ٹورتے کعبہ ناوے ہیں کال رجعب دی تیرہ دا سجھ پیچھے اوپرے ہیں کعبہ علی دے گھر پہلے کچھ آنے کیا بات ہے پتاتے لگا بھائی جان جو کوئی موالیاں نے حیدارے قرار بیٹھے ملکے حیداری بس دے رہو مولا تو کوئی سلام مت رکھیں مولا تو کوئی سلام مت رکھیں میں نے کہا بھائی جان علی لجپال اچھا اللہ تعالی دے گھار کوئی تالے اللہ تعالی دے گھار کوئی تالے بڑے گہرے مرحلیں تے بڑے لمبا مضمونیں مگر بھائی جان نے ترتیب دیتی ہے اندھے مطابق میں جلدی کوشش کریں دا تے میں بات کوں اختتام آلے پاسے گھنے مجھا اللہ تعالی دے گھار کو تالے بی بی آدھے کریم رب دعواتی دیتی دری بندے چابی چاہتے نمائی تے تالے تروڑان لے خاندان نل میڈا تعلق کوئی نہیں آئے آئے کیا بات ہے چابی میں چاہتے نہیں آئی تے تالے تروڑان لے خاندان نل میڈا تعلق کہنی کریم رب پچھا ہٹ ونیا حواظان جی نہیں جے اگر پچھا نہیں ہٹنا تھا دار کھلے سے حواظان جی نہیں سرائکی زاکریزہ کوئی نوہ جملہ آج نہیں آج چٹی دار ہیالے ازادار گوہی ڈیوین تمہیں سرائکی زاکریزہ پنجھا سالہ پرانا جملہ سنونا ہوا چاہتا پنجھا سالہ پرانا جملہ سنونا ہوا چاہتا حواظان دیئے در جو نائے کھلے دا کریم رب پچھا ہی نائے ونجانے دا آخر در کھل سے تمہیں اندر آسا حواظان دیئے علی دی امری جرح پال تیرے وسیلے نال دنیا کو ڈیندہ پیا اے محمد دی علم دا در رے در در رچ نہیں لگ دے در دیوار رچ لگ دے کیا باتیں بزرگا دی میرا سئی بزرگ چہرے بزرگا دی اولاد مولا سلامت رکھے مل کے میں نوکارا سئی سارے موالی وسیلے رہو آب آزان دیئے در میں نوکارا سئی در در رچ نہیں لگ دے در دیوار رچ لگ دے در دیوار رچ لگ دے تیرہاں رج آپ کو مرشد تیرہاں رج آپ کو قریم رب نے مخدومہ دی گودج فی جو فی القابہ قابد درمیان ولایت دا نزول کتے ولایت دا نزول کتے بی بی آدی جرے ولے میں اللہ دا اے توفہ ہاتھیں تے چاہتے نا بی بی آدی میں ہوں ولے سوچے اللہ پہلا پتر دی تے دو جھائی دی تے تری جھائی ہکدنا اکیلے ہکدنا طالبے بہدنا جافارے اگر ہون میں کو اللہ جرہاں اے چوتھا پتر دی تے ایدہ نا میں آپ نے پیو دینا تے اساد رکھے ساں بی بی آدی میرے دل دی خواہش ہے جو بی بی دا پورا نا ہے فاطمہ بنتے اساد بی بی آدی میرا ہون روحہ جو ای پال دا نا آپ نے اب بے دینا تے اساد رکھے ساں بی بی آدی جا سوچیں دی بیٹھی ہم یا ہاتفلی ہاتفن وکالا یا فاطمہ تو سمیح علیہر کابے دی اٹوی چو آواز ہے یہ خبردار ایدہ نا تائنی رکھنا ایدہ نام علی رکھ چھوڑی واہ واہ کیا بات ہے بستے رہو ایدہ نا میں نو کر رہا ایدہ نام علی رکھ چھوڑی سونا ڈالتوی تعلق ہے تھوڑا جہا توجہ نالی تعلق ہے درہا ای پاسے کابے دا تیرہاں گزار گی چوڑھاں پندھرہ در ای پاسے ہا بی بی آدیے میں علی کو چاہی بیٹھی ہم دیوار آلے پاسے سینہ دیے در ای پاسے ہا میڈی کانڈھائی سینہ دیے میں ای پاسے دہ دی بیٹھی ہم یا اچانک دیوار آلے پاسے اچانک میرا پتر میری جھولیج بیتاب تھا ہے آدھے اممہ اٹھی استقبال کر بحر رسول آگائے کیا بات ہے مولا سلام مطرق ہے حتہ کو یہ حد کہی دے مہتاج نہ ہوئے آواز آن دیے اممہ اٹھی استقبال کر بحر رسول آگائے میری سینٹوڈٹھے رسول دے کدھا مبارک کابے چاہیں آواز آن دیے یا رسول اللہ ایک سوال دا جواب تا دیو ایک سوال دا جواب تا دیو دید تا میڈی وی ہی پاسے ہائی دید این دی وی ہی پاسے ہائی در تا این پاسے ہے این کی میں دیکھی دے میرے آقا نے فرمائے امہ خباردار این دی برابری نہ کریں اے تیڑیاں اکھیین اللہ این کو آئین اللہ پہلے پڑھائے کابے بات جبیں آئے دری جار اگر جوڑ گئے ہو این رنگ اچ محبت مودہ تا جوڑ گئے ہو تو مودہ دے سمندار ویچو ہکموٹی بار میں تو پینتے تری جھولی اچ پا مچا محمد مصطفیٰ نے اے لیل اجپال کو ہتھانتے چاہتے حواظ اندیہ کریم رب جائے کانت دے پروں ڈیٹھے این اللہ تہے میرا کریم رب نکے نکے ہتھانا جو اشارے کریں دے عرش اولادو تے رکی ہوئے قرآن دے ورک کیوں پراتویں دیں حواظ اندیہ محمد ورک کیوں نہ پرتے ید اللہ جو ہے ید اللہ جو ہے میرے شیعہ سنی بھائیو وقت میرے آقا نے پوچھے حول علامات سن دے زوردہ علامات سن دے کریم رب فرمائے کیوں نہ سنے ازن اللہ جو ہے میرے کریم رسول نے پوچھے کریم رب چہرہ چوڑی دے چانتو زیادہ چمک دا پائے عواظ اندیہ چہرہ کیوں نہ چمکے وجہ اللہ جو ہے اکھ کی میں ہے عواظ اندیہ این اللہ حد کی وہن عواظ اندیہ ید اللہ چہرہ کی میں ہے وجہ اللہ محمد مصطفیٰ علی لجپال کہ کریم رب ان جڑھا کو جو پچھنا ہاں میں تہیں تو پوچھ گی دے ان علی انہوں میں خود پیالیں تھا عواظ اندیہ یا علی سنجھا تہی چہرہ تیرا وجہ اللہ دموں کا دمی خون تیرا میرا خون ہے واہ واہ کیا بات ہے مولاد کو سلامت رکھے مولاد کو سلامت رکھے چہرہ میں نہیں کرا عواظ اندیہ چہرہ تیرا وجہ اللہ دموں کا دمی خون تیرا میرا خون ہے لہموں کا لہمی گوشتے روح کا روحی روح تیری میری روح ہے آج تیرے نتو ہے توفہ کو ہتھے تے چھئی کھڑا اے وجہ اللہ ہے چہرہ ایندہ تیرا چہرہ ہے جسم ایندہ میڈا جسم ہے خون ایندہ میڈا خون ہے ہاتھ ہی دے ید اللہ ہے اکھی تیری اکھی ہے علی ایچ آدھال تیری ہے علی ایچ آدھال میڈی ہے علی اید تیرہ ہے علی اید میڈا ہے اگر تے کلور پیون یہ تا توں میراج علی رات ہی دا سہارا چاہی نہیں اگر می کو لوڑ پی گئی تا ہجرہ تا لی رات میں ہی دا سہارا چاہی سا علی اید تیری ہے تے اید میڈا ہے کریم رب بمائی ہو کچھ پیتا ہے کنو منگا چاہنا والے من والا ہو و آدمان آدھا ہو اید تے دے تے اید میڈا ہے جیڑا این المحبت کرے اتھ میں محبت کرے سا اتھے توں محبت کری والے من والا ہو و آدمان آدھا ہو علی اید تے دے تے اید میڈا ہے جیڑا علی نا لوڈشمنی کرے فارشتے میں لانت کرے سا آرشتوں دون لانت کرے ملکے ہائی داری مولا تو کو سلام مت رکھے مولا تو کو سلام ملکے ہائی داری مولا تو کیا بات ہے وزدے رہو بسم اللہ قبلہ آخری جملہ گزارش کرنا ہم چاہنا ذکرِ مسائب کہ فضائل دی مجلس دا تعلقے این جملے نہ لے کہ علی کابے جائے فضائل دی مجلس دا تعلقے کہ علی کابے جائے مسائب دی مجلس دا تعلقے کہ علی مسجد شہید تھے بسم اللہ سے کی بلا آخر ہو تم میں تشریح کرنا چاہا فضائل دے آخر جملے دی دیں 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 اجازت میں جملہ آکھے کبلہ سارے دوست موالیانِ حیدر قرار سوڑتے بیٹھیں پڑھ دیں پڑھ دیں میں کون ویہمنٹ ہوگئیں میں جہرہ جملہ آکھے تو ساں وڈی داد لیتی ہے اور میں مقیئے گال میں کہ علی کابے چاہے تو ساں چوپ کر گئے ہوئے میں کہ میری مجلس دا جملہ ہی ہوا ہے میں جو علی کابے چاہے تو ساں چوپ کیوں کر گئے ہوئے میں دسا چاہا کیونکہ ایک گال توانی سنی ہوئی ہے ایک گال توانی سنی ہوئی ہے کہ علی کابے چاہے ورنہ گال چھوٹی کہنے اگر گال چھوٹی ہوئے ہا تو چولہ سو سال پرانی ہے ملہ حضم کر گیا ہوئے ہا یعنی کہ آج بھی اگر تساں چاہو گھنٹہ گھارے کھارتے ہیں کو جو علی کابے چاہے ایک سن شیعہ ہے ایدہ مقصد ہے کہ علی دا کابے چاہونا ایدہ ہی حضم نہیں پیتنے دا لوگانتوں میں کہ علی کابے چاہے لیکن تُہا کو کڈان دا پتا ہے میں رسنا چاہ نکے نکے بال ماں ہاں دی جھولیے چاہے ایمیں تُس رہنے کے والے ماں ہاں دی جھولیے چاہوے تو ایمیں زاکر پردین علی کابے چاہے والا تھوڑے جو وڈے تھی گئے ایمیں جو یہ نکے بال بیٹھیں والا زاکر اوہگال کتی ہے جو علی کابے چاہے والا اٹھار ہیں سالے دن جوان تھی گئے والا زاکرہ کے علی کابے چاہے ایوے وڈے تھیدے 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 ہون ایوے تھی گئے وہ جو میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں ولاہ اوہگال کیتے ہو جو علی کا بے چاہے چپ کر ورنہ تا بچری تقاضہ جو بھائی سال ہیں تو سنتے آن دے ہیں لیکن میں آج تو آپ کو نسا چاہا جو فخر اساں کیوں کریں دے ہیں فخر اس وجہ تو کریں دے ہیں ہک لکھ چوی ہزار نبی ترائی سو تیرہ رسول نہ کوئی نبی کا بے چاہے نہ کوئی رسول کا بے چاہے نہ کوئی بادشاہ کا بے چاہے نہ کوئی غلی کا بے چاہے نہ عبد سالک کا بے چاہے نہ کوئی متقی بندہ کا بے چاہے محمد مصطفیٰ دنیا دی اوہ شخصیاتے جو تعلی جھکتے ہیں جو میں نوکرم محمد میرا سردار ہے لیکن تاریخ پر تیرے کو کہ جناب محمد مصطفیٰ آئے عبداللہ دے گھر عبداللہ آئے عبدالمطلب دے گھر عبدالمطلب ہے عبدالمناف دے گھر عبدالمناف قسائی دے گھر قسائی آئے تا کلاب دے گھر کلاب آئے تا مرہ دے گھر مرہ آئے تا کاب دے گھر کاب آئے تا لوی دے گھر لوی آئے تا غالب دے گھر غالب آئے تا فہر دے گھر فہر آئے تا مالک دے گھر مالک آئے تا نظر دے گھر نظر آئے تا نظار دے گھر نظار آئے تا ماعود دے گھر ماؤد آئیتا ادنان دکھار ادنان آئیتا ہم یسا دکھار ہم یسا آئیتا سلامان دکھار سلامان آئیتا امبت دکھار امبت آئیتا حمل دکھار حمل آئیتا قیدار دکھار قیدار آئیتا اسماعیل دکھار اسماعیل آئیتا ابراہیم دکھار یوسف آئیتا یاکوب دکھار یاکوب آئیتا اسحاق دکھار اسحاق آئیتا ابراہیم دکھار جے یونوس آئیتا مدی دے گھار جے یونوس آئیتا مدی دے گھار جے عیسی آئیتا آغوش مادہ رچائے جے یوسف آئیتا یاکوب دے گھار جے سلمان آئیتا دہود دے گھار جے دہود آئیتا یسی دے گھار جے یسی آئیتا عباید دے گھار جے عباید آئیتا بوئیس دے گھار جے سجرے سارے ٹردے ٹردے جنا مقام ابراہیم تے پہنچیں تیبرہیم تیبرہیم ہے تیبرہیم ہے تاروخ دے گھر تاروخ ہے نخور دے گھر نخور ہے سروج دے گھر سروج ہے رہو دے گھر رہو ہے تارفقشہ دے گھر سام آئیتا نوح دے گھار نوح آئیتا لمک دے گھار لمک آئیتا متوشلک دے گھار متوشلک آئیتا خنوق دے گھار خنوق آئیتا یار دے گھار یار دے گھار محلیل دے گھار محلیل آئیتا ارغو دے گھار ارغو آئیتا اخنو دے گھار اخنو آئیتا انواش دے گھار انواش آئیتا شیس دے گھار شیس آئیتا آدم دے گھار تیرا پیر علی آئے تو اللہ دے گھار بیچائے میرا مرشد آئے تو اللہ دے گھار بیچائے ملکے حیدری وزدے رہو مولا تو سارے موالی حیدری جدہ غربت بینے گھار کو بسم اللہ وزدے رہو چونکہ مخصوصی دی مدلس ہے میں فضائل اپنی روٹین تو ہٹ کے پڑھے اور چونکہ ٹھاندائیوں کو جھا یہ جہنے دی شہادتیں ایوی ڈسون جو مسجد اگر جنازہ ہا تا آمد گا بیچائی مگیا او حصہ لیکن ہون او حصہ کہ جڑا حصہ سنان دی خاطر شام بیٹھی بھائی جان دھی امیر دی ہوئے یا غریب دھی ساری زندگی پیکن دی آس نہ رکھے تا دو زندگی دیں موکے آن دیں چلا ہر دھی پیکن دی آس ہون دی ہے موکے آن دیں جڑا عیدہ چالے چڑھے میں نے کہا رہا ہے میں نے کہا رہا ہے بسم اللہ ہر دھی میں نے کہا رہا ہے ہر دھی کو پیکن دی آس ہون دی ہے لیکن ڈوم موکے آن دوں تے آس وادہ وے دی ہے جڑا عید ہوئے بزرگے کے جملہ پڑھ دے ہن وہ فرمے دے ہون دے ہن سونے غریب ترین گھر دی بیٹی ہوئے امیر گھر چی شادی ہوئے سونے سونے کھانے پکے سے مشروبات فروٹ گھن سے بالے کو رج رج دے سے دھیاں کو رج رج دے سے جے اگر بھیرا عید دیوان نہ آویست پوتر کو آکسے کمرے دی چھاتے تے چارتے دیکھ رہا تیرا ماں ماں آنا تو نہیں پیا وہ وہ یار اگر میں نو کر رہا بھائج میں نو کر رہا سی میں نو کر رہا بھائج میں نو کر رہا میرے شیعہ سونے بھائیو کیا بات ہے یار دل جملہ اتر گئے میں نو کر رہا بھائجان ہر ماں اپنے پتر کو آ دیئے کہ دیکھو مطا تو رہا ماں ماندہ پیا ہوئے یعنی یا عید علی رہی تانگ یا جنہ خدا نہ خواستہ دی مرونجے اونو لے میت انتظار کریں دے جو کفن پیکے دیسے یار آج مٹی تے بہتے جو میں کوک تلی نکل دی پئیے آج سادات تے آستانے تے بہتے ہکمت بتا آج جا میری سائن تیرا کیرہ کیرہ دکھ روں جے عید دا ٹائم ہے تیرا پیو ماریا گئے اگر کفن دا ویل آئے تا شام دے بہر تیرے پیکے مک گئے یار آئی بیٹی ہے ملکہ شام آئی بیٹی ہے بھائی جان آئی بیٹی ہے آج دی دی بھار میں نو کرنا بھائی جان آج دی 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 بھار نہ ہمیں محرم تو گھٹ نہیں ایتھائی بہتے سوچو چا ڈا محرم دی او رات ہائی جہ رات جہ دی سائن سکینہ یتیم تھائیے آج او ڈیمہارے جنہ اری دی دی یا یتیم تھی گئن کیا بات ہے وسدے گھران دے لوگ بھائی جان میرے سامنے بیٹھیں عمرائی بیٹھیں غریبی بیٹھیں وسدے گھریں امیران دے گھاری وسدیں غریبان دے گھاری وسدیں میں جھولی چاہ کے ایتھائی مخصوصی دا صدقہ پندہ پیان کہ ایتھائی جتنی مومنین مومن آتا ہے شالب تو آرے گھر بطول دے گھر دا صدقہ وسدے رہن وسدے گھران دے میں گالتو اگر سنانا چاہا وسدے گھران دے کہ اگر دھی دی شادی ہو وجہ نا پیو ما جیندہ ہوئے دھی یہ میں آن دی ہے جو میں اپنے گھر پہ یہ آن دی ہوئے لیکن خدا نہ خواستہ جدا ما پیو مر ونیے والا دھی یاوی تا قدم سوچتے رکھیں دی کہیں کہیں بھین بھین کوہ دی اب بیٹ مر گئے اممہ ہی مر گئیے ہون مالک بانتے نہیں ہون بھر جائیں مالک ان مہمان بانتے پہ جل دے آئے میں نو کر رہا بھائی جان بس دی رو مولو توقع سلام مت رکھیں حلیدی دھیدی آج پے کی آس مک گئیے حلیدی دھیدی آج پے کی آس مک گئیے آج دی دیوار بھینی کو جمع کارتے ہا دی پے کین تا ہجات او تونی ہون دیئے جیتے ہی ماتے پیو زندہ ہوئیں ڈکھے پاسے آلی اممہ مدینے ٹور گئی آج ایکویں رمضان کو بابا ٹور گئے یادے وے جدہ آپ کو مدینے وے جو بابے صدیحہ کناتاں لوایں یہاں نیز واہ واہ کیا بات ہے وستے رہو مولا تو کو سلام مت رکھیں آج ایک ویدہ مسائب تو آپ کو سنا ہوا چاہندہ شاہ صاحب کی بلاوی جملہ پہ فرمیں دے ہاں کہ بدخان وہ ویسے ہر موررخ نے جملہ میں نے وہ کراسی رلاتے لکھے کہ میرے آقا دے پال تو پرندے ہاں اے نکھیڑا کتے شیخ کلینی علیہ رحمہ نے شیخ کلینی نے لکھے کہ پرندے جو ہاں ہاں کرے بدخان اور یہ گھر جو پرندے ہوں تا آم نہیں ہوں دے جانوار ہوں میں تا آم نہیں ہوں دے یار آج کوئی کوڑ ماراں دیگا لے اے نسو میں تو آرے رواں ہوں دیخاتے جملہ پہ آہدہ ولی دی نگری تے گھڑتے میں تو آرے نال فریب کرن چاہدہ میں وال پہ آہدہ کہ این گھر دے پرندے عظیم ہیں این گھر دے جانواری عظیم ہیں اگر چپ کر گئے تھے ثبوت دے مچا اگر جانوار عظیم نہ ہوں آتا بطول تطہیر علی چادہ رجی جاؤ نہ تھا میں نے حسین دے پارا تو ہوئی میں نہ کرا بھائی جانوار میں نہ کرا نا جانوار آمین میں نہ کرا نا جانوار آمین میں نہ کرا سائی نہ پرندے آمین اے او چادارے جیرے چادار اللہ نے جبریل تلکائی ہوئی ہوئی واہ واہ اون چادارے اون چادارے میں گزارے سے جملے دیں وجہ تو کی تھی ہے کہ اینہ دے گھر دے پرندے تو بھی آم نہیں جنہ ضربت والی رات میرا مرشد ٹوڑیے نا انگلے میرے آقا دے ہی ہے پال تو پرندے جنہیں کو بدخانہ دیں ایمیں پر پھیلاتے رہ رکے نہیں میرے آقا نے تسلیدی خاطر کھڑی جاتے فرمائے گھبراؤ نہیں اولیل عمر توہرین الوادہ کریں دا پہ توہا کو دانا میرا حسن لے سے پانی میرا حسین لے سے علی لجپال سوچے جو ہون راہ چھوڑے سن لیکن صحبہ تاریخ لکھے بدخانہ والی راہ رکی آئے لیکن راہ نہیں چھوڑا پہلے اٹھے کڑھے انہا والا میرا مرشد علی بہ گئے بہ بنیان دے بعد بدخانہ دے ہوتے شفقت بھرے ہاتھ پھیرتے میرے آقا فرمائے میرے آقا فرمائے اگر میرے پتر نہ ہوئے گھار تو میرے دھی آئیں کری بہ 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 کیا بات ہے میرے دھی میں نو کروں بھائی جان میں نو کروں اگر میرے پتر نہ میں نو کروں میرے دھی آئیں کری غازی دے اللہ حمدی کا سامن وڈی پداخ نے اپنے پرین علمات ہم کرتے آکے مولا جہن دا چھتا ہے جہا امام مرون یہ ساکو دانا ہی نہیں چاہیدہ ساکو پانی ہی نہیں چاہیدہ مولا تیرا راہ پیار رکے جاہیں مولا مسجد چناوانی دھیاں رولوے سے نہیں مولا جڑی شہزادی بانتے آئیے اج کوفے دے وچی یتیم ہووے بہ بہ کیا بات ہے بس یار بڑا سونا محول ہے بسم اللہ بڑا سونا محول ہے میرے شیعہ سنی بھائیو چونکہ موکے دی مناسباتیں نہیں ہی اوہ ہوئے نہیں ہی اوہ ہوئے میں تاریخ دے لفظ میرے سامنے آگئے جیڑھا امام کو مارے یا جی کو امام مارے لفظ سنو بھائی جان جیڑھا امام کو مارے یا جی کو امام مارے ان کو شریعت دی زبانیں چاہتے ہیں بدبخت ترین انسان بدبخت ترین انسان بدبخت ترین انسان نماز دی حالتے چاہے بدبخت ترین انسان نماز دی حالتے چاہے اسلام دے قابط وار کی دے امام دے ست لڑھ کچے گئے نمو صلی اللہ ہو لیوان ہو گئے یار میں کو غازی دی کا سامنے اکھانا رویت پڑھئیے ایڈو زارب لگئے ایڈو مسجد دے دروازے ہکڑو جے ڈال ٹکرائیں مسجد دے کھڑکیاں ٹکرائیں بسم اللہ میں تو بسم اللہ میں نوکہ نہ بھائی جان میں نوکہ نہ بھائی جان میں تو زیادہ مومنٹ گھرانے دے دوست بیٹھے ہوئے میں جاتا ہے اے عقید آئے کہ دروازے نہ پہ ٹکرائیں دی ہنہ مسجد علی دماتم کڑی کریں دی کیا بات ہے علی دی دھی چودہ سو سال دے بعد مٹی تے بہکے سادہ تو کھڑی وچھائیے آج دور دور تم مومنٹے کو پرچام آنٹو رائے بسم اللہ وزدی رہو مولا تو کو سلامات رکھے زخم ہک زخمی ہک زخم ہک زخمی ہک چامان علیہ اٹھارہ واہ واہ چیندہ خود ورکہ پرتی آگے نمس آئے بدا مدی دھار نکل دی پہیے میں کہ زخمی ہک زخمی ہک کیا بات ہے چامان علیہ اٹھارہ جیویں جیویں میرے آقا کو پتر ٹیک تے سہارہ دیتے گی دیویں دیں جبریل عالم جبروت و لاہوت و ملاکوت تے وانتے عرشت و فرشت یو ہک کو اعلان ودا کریں دیں قد کوتے لے امیر المومنین دنیا والو زمانے دے امیر کو زرب لگ گئیے بیڈا مولا علی جبریل دا ہوکا سنودائے جیڑے این مقام دے کوفے دے زوار بیٹھو جیڑے ولے سامنے آونا تے علیہ دا دروازہ نظر دے جنا علیہ لجپال کو بچڑے اون جھا تے گھنے اون ولے میرے آقا فرمائے حسان بچڑا یار تو ہی پاسے ہٹ ون میں دیوار دی ٹیک گھندا جبریل کو ونیاد ہون اعلان نہ کرے پہلے اعلان کیتا ہے تو ہون اعلان نہ کرے جو علیہ کو زرب لگ گئیے جبریل یہ میں آئے جو میں جھیکڑو پانیا دے مرشد علیہ دے قدم چمتے آ دے مولا مولا اس دنیا دا پہلا سچا اعلانیں جنا نوے پہ کرانے دے تو ہاں کو زرب لگ نہیں گئی میرے آقا فرمائے لگ گئی ہے مولا اعلان کیوں نہ کرانے دا سرکار فرمائے جبریل تے کو پتہ کوئی نہیں جے تے میں نماز پارتے گھر نہ وہاں دروازے تے میں جاتریے دھیا دروازے تے میں جاتریے دھیا انتظار چند سامنے میری وڈی دھی کھڑیے کانڈ پچھو میڈیا نو چھوٹا دھی آنکھ جین مطلب زینب میرا ہوکا سن کے بہر آوے اگر میری دھی برکہ پاکے کوفت بازار چاہ گئی علیدہ جگر پھٹوے سے مولا سلامت رکھے وزدر ہو مولا توقع سلامت رکھے وزدر ہو میں نے کناس نہیں کیا باتیں کوئی ہو جے خلوص نال کھوڑی بچھائی گئی ہے کوئی ہو جے خلوص نال مومنین اور صادق میں شرکات کتی ہے کہ ہر جملے دو تے گریہ وزدیوے دے کوک دیوی بلندی سین اتاوے دی کریں دیے اے نہ سمجھیں جو ہنج اتھاؤں پہیاں دیے غازی دالم گواہ ہے تیری ہنج ڈریکٹ شامی چو پہیاں دیے وہاں تیری ہنج ڈریکٹ شامی چو پہیاں دیے ہر مجلس تے سادات نے جڑیے مجلس کرے یہ اندہ فرق دسانچا ہر مجلس اچھ علی دی 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 کو اوندے پھراما دی مکان دے دے ہیں آج رل ملتے سادات نے مومنے کو سڑے یار جائے کو ہر روز حسین دا پور ساڑے دے ہیں آج علی دی 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 کو میں دعوت دے دا تُسا رل لاؤ آج اونکو باب دا پور ساڑے دے ہیں واہ واہ جائیں دے نال واہ واہ میری سہر رج کرتے بولیں دی نہ ہی وزدیر ہو مولا تو کو سلامت رکھے میرے مرشد علی نے فرمائے بچڑے میڈا علاج کراؤ اگر میں علاج نہ کرایا تو میڈے مومن علاج نہ کروے سن بسم اللہ اگر میں علاج نہ کرویا تو مومن پروف دے طور تے بیمار مومن اکسن یار میں کیوں علاج کراؤں چلا میڈے مولا علی بھی علاج نہ ہی کرایا سرکار فرمائے میکو میڈے نوکار پیارے اللہ اونہ دے عمر دراز فرمائے اوہ حسن تسارے غم میں جڑو سن میڈے آقا فرمائے حکیم کو گھنو صحب منتحی الامال دائی جملہ چرا تواری خدمت پیش پر کریں گوشت ٹکڑا مرشد علی دے زخم جرک کے کافی دیر پٹی بدھی رہ گئے پٹی بدھن دے بعد حکیم نے جلے گوشت ٹکڑا کھولیے تاریخ حدیات کم گئے ٹکڑا ڈھائے گئے حسن تے قدمت حت لا تیاد اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّ الْلَهِ رَاجَ اوازان دیئے مولا نراز نتی وہ کیا بات ہے اوازان دیئے مولا میں نو کر آمدان خیر دی ہو بھی غریب بابا نو بھی بچدا چونکہ خنجر دا زخم نہ دیکھ این دی گہرائی نہ دیکھ اے زخم ترائے دیوارا زہر حلاح علی چھ پسچا رہ گئے واہ واہ کیا بات ہے بس در میں نو کر آمدان خیر مولا تو کوئی سلامت رکھے اوازان دیئے بابا نو بھی بچدا تُو نے پیو دی موت سارتے آئی کھڑی ہے لیکن دو ہیں شہزادے حکیم کو دروازے تے پہنچا مر گئے حکیم کو مہمان نوازی رسیہ نے حکیم کو دروازے تُو نے پہنچا مر گئے چنان سارے سجان میرے مولا دے قریب ہیں میرے مولا نے وسیطہ کی دیں سرکار فرمائے میرے بدخان دی پاراتی ہوئے میرے آقا فرمائے میرے جانگونا کو وقت تے چارہ دیوائے اگر خدمت نہ کر سگو رسی کھول کے ازاد کر دیوائے جڑا نپ گھنے علی ہوں کو دے دا پائے کیا بات ہے وست دی رہو وقت میرے آقا نے فرمائے زینب دی میرے حسین دی پاراتی کیا بات ہے سیاد ہم جت جت کوئی سیاد بیٹھے اندھی بوک پیڑے سیندھی واہ واہ کیا بات ہے میں نوکارا آوازہ دیئے بابا ہر پیوتا پتر کو دھی دی پارات لیں دے تو دھی کو پتر دی پارات لیں دیں سیاد روتے آکھے بچڑی تیرا بھین اللہ مقام نہیں تیرا ماہ اللہ مقام ہے کیا بات ہے یار میں تا پہلے میں نوکارا سی میں نوکارا سی میں نوکارا میں نوکارا اے علی دی 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 ازمہ تھائی کہ مسائب مزید بلم دیئے چلیا گئے میرے شیعہ سنی بھائیو جنا میرے آقا نے حسن لجپال نے اپنے قریبی رشتے دارا کو ڈسیے کہ میرا بابا نہیں بجدہ میرا بابا وسیطہ پہ کریں دے تیہا گل جنا جناب ام البنین نے سنیے انگل قیامہ دا ویلہا سجیے ڈیٹھے تے خبے ڈیٹھے حسن لجپال پوچھے اممہ سجیے خبے کیا رہ دے وے کوئی شہ چاہی دیئے تو میں عطا کرنے آوازان دیئے میرا گازی لابڑیو جناب ابباس جنا غازی دے ہتھ کو نپتے میری سینڈ نیا کہ میرا اللہ علی دا صدقہ میں غازی بنے دی پہیا علی دی چار پہ دے چار چفیر علی دی چار پہ دے چار چفیر غازی کو چکر پہ لوے دی یا علی دا وجود کم گئے آوازان دیئے غازی دی ما غازی دی وارس تونے میری اوہ دیئے کیا بات ہے یار وزدر ہو مولا تو کیا بات ہے یار وزدر ہو میں نوکہ نہ سائیں میرے مرشد نے فرمائے توجہ بھائی جان میں آخری جملے تو آپ کو سنا ما میرے شیعہ سنی بھائیو میں تو آپ کو جملے سادات اور مومنین بھائی جان اگر شبیح آگئی ہے تو آپ گدھی ہو جو تاکہ شبیح دی موجود گی میں علی دی وسیعت سنا ما چاہ میرے شیعہ سنی بھائیو سادات ان ازادار ان چوڑا سو سال دے بعد یہ تاہی شبیح کرسے چوڑا سو سال دے بعد یہ تاہی بیٹھی جاہ دے ہوتے ہیں شبیح دی جارتکار گھنو تو میں بس حیب دیکھ لے جملے تو آپ کو سنا ما چاہ جڑے سیاد بیٹھے ہو پرسے دے تو ساں وارس بیٹھے ہوئے تو ساں اجازت رہو تو میں جملہ آکھا لجپال علی نے ایک جملہ آکھے آواز آن دے میرے دینیاں ہی سننن میرے بچڑے بھی سننن بچڑے میری وجہ تو دین مکمل تھے لیکن میں اوہ علی غریبا خود جہن دی وجہ تو دین مکمل تھے میں علی جاڑو چیزاں مکمل نہیں آواز آن دے کیلیاں سیاد نے ہی کو جملہ فرمائے ہیک میرا شک شکیہ خطبہ مکمل نہیں آواز آن دے حسان پوتر جرے سجدے چھو میں کوئی زارب لگی ہے یہو سجدہ ہی میرا مکمل نہیں تڑپ گئی مرشد ذاتی آواز آن دے بابا میں قداحانہ بولی ہم آج تیدنال بولیں دیاں میں نو کہہ رہا بابا میں تیدنال قداحانہ ہم بولی آج بابا تہن تے سوال کریں دیاں سجدہ آکھائے یا خطبہ آکھائے آواز آن دے بچڑی میں نو کہہ رہا بھائی جان میں نو کہہ رہا میں نو کہہ رہا بھائی جان بابا میں سجدہ اوکھا ہے کھٹبہ اوکھا ہے سجدہ اوکھا ہے کھٹبہ اوکھا ہے مریعاقہ فرمائے کھٹبہ اوکھا ہے اواز ہوندیよ کھٹبہ اوکھا ہے بابا کھٹبہ اوکھا ہے تو کھٹبہ زینب کچھانے اتھارہا پوتر یانی نیتے ہی کو سجدہ کیا بابے یہ مرضوری علی مجلس نہیں مرزوری علی مجلس نہیں چار چفیر ہار پاس حقوق جو پولنس بیتی دیئے تُو کلھانہ میں تھا رو دا کہیں دے پاسے نال حسن میں تھا رو دے میں نوکہ رہاں سری وزدی رو میں نوکہ رہاں بھائی جان مولا تو کو سلامت رکھے وزدی رہو میں نوکہ رہاں میں خطبہ دے سان میں خطبہ دے سان میری آقا فرمائے میں قوادیت منان مل گئے میں قوادیت منان مل گئے خطبہ میری دھیرے سے میری آقا فرمائے میری بچڑے سجدہ کربلا آدم مصافرہ کے بابا سجدہ مائے ریسا سجدہ مائے ریسا آوازان دیئے بچڑا سجدہ کیڑھے رنگ اچھنے سے سجدہ کیڑھے رنگ اچھنے سے سجدہ سیاد بیٹھے ہو میں کوئی دے ہو اجازت سجدہ کیڑھے رنگ اچھنے سے ہاتھ بات دے بابا پہلے میرا سوال ہے میں غریب بچڑا تیرا تسا بچڑا بابا تسا جو سجدہ کیتے سجدے دے وچھ سر رکھا کا ہے آوازان دیئے بچڈا ہوں پر تیرا سر چایا کا ہے آوازان دیئے بچڈا سر رکھا ہی میپا تیرے سر چایا ہی میپا خریص کرے نہ سجدہ سار رکھلا میرا کاتل بابا تیرے دینگر gerne میری چون سالیں دیں سکینا جھولی جھل تے میرے قاتل تے پچھو وزی بھجدیوں سے اگ سے ظالمہ سر میں کھڑے تے کوئی دے چامر دادا نہیں پیانا تھا وزدے رہو مولا تو کو سلام مت رکھے وزدے رہو بھائی مقا جیوں یا اگلا جملہ پڑھوں چا دعا مانگ جیوں ہیک جملہ بیا سنوں ہیک جملہ مرشد بیا سنوں بھائی ہوری فرمے دے پہن سیاہ زادین فرمے دے پہن ہیک زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں دا پہلے تواقع ہوا کیے چونکہ ہر مجلس ہر سال اے مجلس سال ہے جو ہیک مرتبہ ہوں دیئے آج دینی وہاں سعداد دا حکم تھی گئے مومنین دا حکم تھی گئے میرے آقا نے فرمائے زینب بچڑی بھیران وعدہ جہرات نبھائے تے کڑس یہ ہونو پیو تیلے کو لوگ پچھ دے توں خطبہ کی مینے سے توں خطبہ کی مینے سے آواز آن دیئے بابا خطبہ این رنگ جہرات جو سجدہ بھولوے سے بچڑی کی میں آواز آن دیئے بابا چڑھا تائیں خطبہ دیتا ہاں اونوے لے توں امامہ پی کھڑا ہاں چڑھا میں خطبہ دیتا ہاں میں برکہ لٹائی کری ہو ساں بابا تائیں پانی پیا ہویا ہاں میں ڈاہ محرم دیتا سی ہو ساں بابا تیرے نال پوترہین میرے نال بیرہ بھر جایاں دعا مگامی ہے یا ماتمی ہے ازرات ہیں بسم اللہ یار بڑا سونا پرسا لیتے ہیں میرے مرشد علی دا جنازہ آگئے ساداتی اٹھیتے استقبال پہ کرنے دیں مومنینی اٹھیتے استقبال پہ کرنے دیں آج بسم اللہ آج علی دی دھی آج علی دی دی دے ہوتے اوکھا ٹائمیں جنہیں مومن ٹور رہے ہو مولا توالی عمر دراز فرماوے شاہ صاحبان دی مولا حیاتی بلند فرماوے مولا سرکار قیمِ آلِ محمد دا ظہور فرماوے اے ویڑھے اے وستیاں تا قیامت آباد اور شاہد فرما میرے مولا بسم اللہ بھائی جان دی والدہ اور بھائی جان دی بسم اللہ بھائی جان دی بیٹی کو جو تکلیف ہے مولا سیحت اتا فرما میرے مولا توالی بارگاہ چھا اولاد دی خاطر پندے کھنے ونی حیاتی بچہ تا فرماوے کہیں مخدوم صاحب مخدوم سید راجو شاہ صاحب دی سیحتی آبی وستے توہ کرو مولا جلد از جلد سیحت کامل آج لاتا